ہیلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو میر چینل میں منجو اور آپ دیکھ رہے ہیں منجو کی بگیا فرنڈز میں کچھ دنوں پہلے نرسری گئی تھی اور وہاں سے میں چھوٹو چھوٹی سیڈلنگ لائی تھی جس میں کی پیٹونیا ہے اور یہاں پر سٹرو ویری ہے گزانیا ہے یہ تین طرح کے میں نے سیزن کے پلانٹ لیے ہوئے ہیں اور جو کی یہ چھوٹو چھوٹی سیڈلنگ تھی اور فیلحال میں ایسے لیتی نہیں ہوں لیکن پھر مجھے مل گئے تھے اس لئے سے میں نے لے لیا ہے اور اگر آپ کو بھی اس طرح سے چھوٹی سیڈلنگ کہیں مل جائے تو اسے آپ کس طرح سے اپنے گارڈن میں رکھیں اور کیسے اسے لگائیں یہ سب ہماری آج ہی اس ویڈیو میں ہے اگر اسے بچانا ہے تو کس طرح سے میں بچاؤں گی کیونکہ ابھی پوٹ تیار نہیں ہے اور ہمارے یہاں دھوپ تیج ہو رہی ہے لیکن پھر بھی مجھے اب اسے لیے ہیں تو لگانا ہی ہے اسے لگانے کے لئے میں کس طرح سے لگانے جا رہی ہوں یہی ہماری آج کی اس ویڈیو میں ہے ہمارے کوئی بھائی بھین اور فرنڈ اگر اس طرح کی سیڈلنگ لیتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ میں کچھ دنوں بعد انہیں اپنے گارڈن میں لگاؤں تو سیم اس پروسس سے وہ لگا سکتے ہیں میں ایک بار دکھا دوں اگر تو وہ اس طرح سے کوکو پیٹ میں لگے ہوئے ہیں اور یہ تھوڑے سوخ رہے تھے اس لیے سے میں نے ایک چھوٹے سے باؤل میں اسے رکھ کر کے اور میں نے پانی ڈالا ہوا ہے تاکہ یہ جیویت رہ سکیں اور میں انہیں لگا سکوں اور لگا کس میں رہی ہوں یہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دوں یہاں پر اس طرح کے چھوٹے چھوٹے بیگ ہیں جو کی پلاسٹک کے ہیں اگر آپ کو یاد ہوگا تو میں نے کل اس میں ڈورف ڈہ لیا تھی وہ نکالی تھی اور نکالنے کے بعد میں میں نے اسے پاٹ دیا ہوا تھا اس طرح سے یہ بیگ بچ گئے تھے اور یہ چھوٹی سیڈلنگ ہے پاٹ تیار نہیں ہے اس لیے سے میں انہیں بیبی پلانٹ کو اسی میں لگانے والی ہوں تھوڑا تھوڑا سا کام گارڈن میں ہو رہا ہے اور کس طرح سے پلانٹس کو بچانا ہے کیسے پاٹ میں لگانا ہے یہی سب ویڈیو کے تھوڑا آپ سب سے شیئر کر رہی ہوں تو اس طرح سے ان بیگوں کو آپ نہ پھاڑیں پھاڑنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچیں کہ ان میں ہم کیا کر سکتے ہیں اس طرح کی چھوٹی سیڈلنگ آپ لگا سکتے ہیں تو ابھی اس میں میں نے اچھی طرح سے ویلڈین مٹی ڈالی ہوئی ہے یہ وہی مٹی ہے جو کی ہم اپنے پلانٹس لگاتے ہیں تو وہ پلانٹس جس مٹی میں ہم لگاتے ہیں اسی میں ہم اسے لگا سکتے ہیں انہیں لگانے کے لئے پہلے تھوڑا سا گڑھا کریں گے اگر گڑھا نہیں کرنا ہے تو مٹی تھوڑی ہی ڈالیں بعد میں اوپر سے ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے اس میں مٹی بھر دی ہے کیونکہ مٹی سوکھی ہوئی ہے اور گیلی مٹی میں تو کتہ ہی نہیں لگانا ہے کیونکہ گیلی مٹی میں لگانے سے کام نہیں ہو پاتا ہے اور ساری مٹی ہاتھوں میں لگ جاتی ہے تو اس طرح سے گڑھا بناتے ہوئے اور ایک ایک پلانٹ کو اس میں رکھنا ہے اس طرح سے اس میں سے جو گھاز وغیرہ ہے اسے نکال دیجئے اور ایسے میں نے اس میں رکھ دیا ہے تو چلیے میں کچھ اور بھی ایسے پلانٹس ہیں جنہیں میں رکھ لیتی ہوں اور بہت ہی جب میں انہیں لے کر آئی تھی تو کچھ یہ ڈیمیج ہو چکے تھے اور فیلحال ٹھیک ٹھاک ہیں ٹوٹے نہیں ہیں لیکن اگر ٹوٹتے تو میں دوسرا لاتی اور اس طرح سے تھوڑا پانی میں تھا تو اس لئے سے اس میں پانی بھرا ہوا ہے اور اس سیڈلنگ کو اس طرح سے رکھ دینا ہے رکھنے کے بعد بہت ہی سابدانی سے لگانا ہے تو چلیے میں رکھ لیتی ہوں پھر ملتی ہوں بہت سمحال کر کے میں نے ان میں اپنی یہ سیڈلنگ لگا دی ہے جو کی پیٹونیاں ہے گزانیاں ہے اور سٹرویری ہے اب ان کی اچھی گروتھ ہونے لگے گی کیونکہ پلانٹ چھوٹے ہیں اور میں نے ان میں آپس میں دو دو پلانٹ لگائے ہوئے ہیں اب جب ان کی اچھی گروتھ ہو جائے گی یہ اچھی طرح سے سٹینڈ ہو جائیں گے تو میں انہیں نکال کر کے پاڑ دے دوں گی تب تک شاید ہمارے پاڑ بھی ریڈی ہو جائیں گے اور یہ پلانٹ تھوڑے بڑے بھی ہو جائیں گے اور سوست بھی ہو جائیں گے انہیں پھر لگانا بہت ہی آسان ہوگا دالتے ہوئے انہیں ہم کہیں سٹینڈ میں رکھ دیں گے جب ان کی اچھی گروتھ ہونے لگے گی اور جب یہ پلانٹ ہمارے اچھے ہو جائیں گے اس سمیں میں انہیں نکال کر کے پاڑ دے دوں گی فیلحال اس ویڈیو کو آپ یاد رکھئے گا کیونکہ جب بھی میں انہیں پاڑ دوں گی تو یہ پلانٹ آپ لوگوں کو جرور دکھاؤں گی ان کی کیا گروتھ ہوئی ہے کیسے میں نے انہیں لگایا ہے ابھی اور آنے والے سمیں میں کس طرح سے لگاؤں گی یہ سب ہماری اس ویڈیو میں ضرور ہوگا اگر اسے دیکھنا ہے اس طرح سے لگانا ہے تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اس اگلی ویڈیو کا بھی انتظار آپ ضرور کریں تو مجھے امید ہے کہ اس طرح سے پلانٹ کو بچایا جا سکتا ہے جو سیرلنگ ہم لے کر کے آتے ہیں جب میں یہ کام کر رہی ہوں تب دھوپ ہے فیلال دھوپ میں ایسا کام نہ کریں جب بھی کریں شام کے سمیں کریں میری مجبوری ہے کہ مجھے دھوپ میں کرنا پڑ رہا ہے اور یہ ویڈیو بھی شوٹ کر رہی ہوں تو اب میں اس میں پانی ڈالوں گی اور پانی ڈالنے کے بعد میں اسے شیڈ میں رکھتی ہوں آنے والے سمیں میں اس کے اچھی گروہ ہوگی تو میں اسے ریپورٹ کر دوں گی تو امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ایک لائک ضرور کریے گا فیل ملیں گے کسی نیکس ویڈیو میں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بائے